ہم نے جانتے والے میں ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بزرگ ہے حضرت مہتیس تقرد علیہ الرحمن کہ یہ حدیث میں آپ کی کافی خدمات ہیں اسری سال اکی انو سال آپ کی اُبارت حضرت تارشاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صیرت میں پڑا ہے آپ کے زندگی میں اکھیتر بہارے دیکھ لیتے ہیں اکھیتر سال اُبار پائی لیکن آپ دیکھئے تین سو تیس سال ہونے کے بعد لوگ ستی مسعود خان کو قویات کرتے ہیں تارشاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بتاتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے جب وہ اس کا ہوتا ہے تو اس کی صفت باقی ہے اس کی صفت اللہ کے صفات وہ اللہ کے ناموں میں الباقی ہمیشہ رہنے والا جو اس سے جر جاتا ہے اس کو صفت باقی آتا ہے ان سو سالیں چھس سو سال گئی بھی تو کیوں خاندہ صاحب کو ایتر یاد نہیں رکھیں سات سو سال ہونے نہ رہے ہیں جب میرا مفیر کو یاد نہیں رکھیں کتنے سال ہوئے ہیں ستیاں میں ان کے ہی ہے لیکن آپ جب بھی ان کا تذکرہ پڑھیں ایسا معلوم بڑھا حال ہی کہ کوئی بزرگ ہیں حال ہی کہ کوئی شخصیت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے وہوں نے اپنی خوری زندگی کو اللہ کی یہ کرامتوں کے پیشے نہیں پڑھیں اور علیاء اکرام ممکن حد تک اپنی کرامتوں کو چھپاتے 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 پاس بلائے کرامت سے جس کی جتنی کرامتیں وہ اتے پڑے بزرگ ہیں علم تقویہ پہزگاری جس کی وجہ سے ساری بلائیت ہے جب اللہ نے فرمایا اللہ اینہ اولیاء اللہ راقہ اعلیہ اللہ راقہ احزنون آیت ختم ہو گئی مانے یہ ہوئے کہ اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کون سے بندے اللہ دین آمنوں وکانوں یتقو جو ایمان بھی گائے اور تقویہ کی راہ پر کامزن ہوئے اس کو نہیں سمجھتے اس کو پڑتے بھی نہیں مسئلہ انہا علیاء اللہ راقہ اللہ محضر نہیں ان کی پوری زندگی ان دو لفظوں میں آمنوں وکانوں یتقویت کہ تقویہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی معادی خط حتت دلالت کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے رہنبری کرتا ہے تو یہ جو بزرگا نیبیر ہیں یہ شریف پر سختی سے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ رہ و تعالیٰ نے ان کو آج تک باقی رکھا ہے اور کم نے کہے ان کی کامتے ہیں آپ توڑنے کی یہ کیا کامتے ہیں جس کی کامتے زیادہ وہ پڑے وہ دکھنائیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے آپ اولیاء اقراض کی زندگی وہ پڑے ان میں ہمارے بھی یہ کیا عمل کے نمونے ہیں آپ کو جگہ جگہ یہی ملے کے کہ بس یہ عمل کا نمونہ ہے اب زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عمروں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے لیکن ان کی زندگیاں اگر ہم پڑے بھی اب ہم آسانی سے فرض چھوڑ جاتے ہیں آسانی سے بغیر کسی ملال کے بھی ہم سے فرض چھوڑ جاتا ہے اولیاء اقراض کی شام یہ ہے کہ ان سے نفیے نہیں چھوٹی جبکہ نفیل کبھی چھوڑی بھی جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن یہ راہ پر اس راستے کے جو مصافر ہوتے ہیں وہ نوافر